بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم دیکھ رہے ہیں آپ ویلوگومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان ساتھ زہد ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ایک اور بہت امپورٹنٹ بیلڈنگ کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس بیلڈنگ کا نام ہے پونچ ہاؤس یہ پونچ ہاؤس کیا ہے؟ کدھر واقع ہے؟ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اگر آپ چبورجی سے تھوڑا سا پیچھے آئے ہیں تو وہاں پر ملتان روڈ پر آپ کو بہت ساری سپورٹس کی دکانیں نظر آتی ہیں ان سپورٹس کی دکانوں کے بلکل سامنے ایک بیلڈنگ واقع ہے جسے ہم پونچ ہاؤس کہتے ہیں اسے ایٹین فورٹی نائن میں لارڈ لارنس کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس بلڈنگ کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس لارڈ لارنس کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے پنجاب کے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے اہم فیصلے خود کیے بہت سارے ایگریمنٹس بہت سارے معاہدات جو ہوئے وہ اس کی نگرانی میں ہوئے پنجاب کے حوالے سے یہ لارڈ لارنس جو ہے بیسیکلی انگلیستان کا ایک شہری تھا ایک سیاستدان تھا ایک سٹیٹمن تھا اور ایک بہت ہی شارپ آدمی تھا اور بہت سارے معاملات کو اس نے خود ڈیل کیا اور اس کا جو پورا نام بتایا جاتا ہے وہ پورا نام ہے برگیڈیر جنرل سر ہنری منٹگومری لارنس یہ اس کا پورا نام تھا اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین تاریخ میں لے کر جاؤں گا آپ کو اور تاریخ کا آغاز کروں گا اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی مہاراجہ رنجید سنگھ کا انتقال ہوتا ہے تو پنجاب کے اندر اور لاہور کی جو راجدانی تھی اس کا بھی زوال کا آغاز ہو جاتا ہے اور رنجید سنگھ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد یکے بعد دیکھ رہا کر ہم دیکھیں تو اگلے ہی ساتھ کھڑک سنگھ پھر نو نحال سنگھ پھر اس کے بعد ایک خاتون کو بھی بٹھایا گیا پھر اس کو ہٹا کر اسے بھی قتل کر دیا گیا پھر شیر سنگھ آیا ان تمام کے تمام لوگوں کو یہ چار پانچ سالوں کے اندر سب کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ایک بچہ راجدانی پر بٹھایا گیا اس کا نام دلیب سنگھ ہے اور اب یہ بچے کی عمر محض پانچ سال تھی دلیب سنگھ کا کردار بڑا اہم رہا ہے پنجاب کی تاریخ میں اگر آپ نے اس بچے کے حوالے سے اور دلیب سنگھ کے حوالے سے مزید معلومات آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مووی ریکمینڈ کرتا ہوں 2017 میں ایک مووی آئی تھی جس کا نام دی بلیک پرنس تھا انگریزی زمان میں یہ فلم ہے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح دلیب سنگھ کو چھوٹی عمر میں یہاں سے لے جایا گیا اس کا مذہب تبدیل کروایا گیا اس تمام چیزوں کے اوپر ان تمام معاملات کے اوپر بڑی ہی زبدس ویڈیو ہے مووی ہے بھی انہید طور پر مست ریکمینڈڈ ہے اور پرورنٹ پر بھی آپ کو اس کی فائل مل جائے گی اسے لازمی دیکھئے گا اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ 1809 میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے تریٹی آف امرت سر سائن کی تھی انگریزوں کے ساتھ جہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دریائے ستلوج ایک ڈیمارکیشن بن گئی انگریزوں اور سکھ فوجوں کے درمیان اب دریائے ستلوج جو ڈیمارکیشن ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس معاہدے کو بنیاد بناتے ہوئے یہ الزام لگایا گیا کہ 1845 میں سکھ فوجیں جو دریائے سنگھ کے دور میں انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اس ٹریٹی کو اور ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے ستلوج کی دوسری جانب آئے ہیں لہٰذا یہ ایک ایگریمنٹ کی جو وائلیشن ہوئی ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے انگریزوں نے پنجاب پر حملہ کر دیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا اور جنگ ہے اسے فرسٹ انگلو سکھ وار کہا جاتا ہے پہلی انگلو جنگ 1845 میں اس جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں سٹائٹ وائز اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو سکھوں کی فوجی ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً پچاس ہزار تھیں جبکہ انگریزوں کی فوج اس سے آدھی پچیس ہزار بتایا جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سکھ فوجوں کے پاس نہ تو لیڈرشپ تھی نہ وہ فلی ایکوپٹ تھے نہ وہ آرگنائز تھے نہ ان میں ڈسٹیپلنٹ تھا اور تمام چیزوں کی جو ہے وہ کمی کے باعث وہ کوئی بھی کام پروپرلی نہیں کر پائے جس کی وجہ سے انہیں اس جنگ میں بڑی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریزوں نے پنجاب کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ ایسے معاہدات کر کے پنجاب پہ قبضہ کر لیا اور تمام چیزوں کو اپنے ٹیک آور میں لے لیا اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد دو تین سالوں کے بعد دوسری سکھ انگلو وار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں بھی انگریزوں نے سکھوں کو بہت بری طرح شکست دی اور جب یہ دوسری شکست ہوئی تو اب کی بار انگریزوں نے کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا کہ ہم پیچھے بیٹھ کے حومت کریں گے بلکہ انہوں نے تمام تر معاملات کو اپنے ہینڈ آور لیا اور ہینڈ آور لے کر تمام چیزوں کو خالی کروا لیا پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا اور جو چھوٹا ایک دلیب سنگی جو چھوٹی سی عمر تھی اس کو یہاں سے پکڑا اور اسے انگلنڈ لے گئے اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے ہسٹری میں آپ نے یقینی طور پر یہ بات جانتے ہوں گے یا پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ کہ یہاں سے بہت ساری پنجاب کی جو دولت تھی وہ یہاں کے خزانوں کو اٹھایا اور انگلنڈ شفٹ کر دیا یہ تمام تر صورتحال تب ہی پیش آئی تھی پنجاب میں جب انگریز جیتے تو پنجاب کے اندر جو معاملات تھے ان کو تیہ کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے تمام معایدات پر عمل درامت کرانے کے حوالے سے جس شخص کو انگریزوں نے نومینٹ کیا وہ یہ لارڈ لارنس ہی تھا جس کو یہاں پر بھیجا گیا تھا اور اس کی قیامگاہ کے طور پر یہ پنچ ہاؤس تعمیر کیا گیا اور اس امارت کو ایک اور بڑا زبدس عزاز حاصل ہے کہ پانچ مہیں انیس سو اکاتیس کو ایک بہت ہی اہم کردار ایک مزامت کی علامت ورن آنلی بھگت سینک کا جو ٹرائل ہے وہ بھی اسی امارت میں ہوتا رہا یہیں پہ اس کی پیشیاں ہوتی تھیں وہ یہیں پر آتا تھا اور یہیں پہ اس کے حوالے سے فیصلہ سازی بھی کی گئی کہ اسے پھانسی دی جائے گی اور اس کے بعد اگر اس امارت کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں امارت کا کل رقبہ ایک سو ننانوے مربع فیٹ ہے اور یہ نائنٹین سکسٹی ٹو سے حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے اور اس میں بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں پنچ ہاؤس کے اندر اور جس میں جنگلات کا محکمہ ہے مادیانت کا محکمہ محکمہ امداد باہمی اور پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن دو بلڈنگز پرانی ہیں اور باقی تمام نئی بلڈنگز بنائی گئی ہیں اسی تیریٹری کے اندر رہتے ہوئے اور یہ تمام کے تمام دفاتر اس میں موجود ہیں ہر بلڈنگ کے اندر ایک الگ دفتر کام کر رہا ہے اب ناظرین آخر میں ایک چیز جو میں آپ کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک سوال جو برحال میرے ذہن میں بھی آیا اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس امارت پر کام کیا ان کے ذہن میں یہ لازمی آتا ہے کہ اس امارت کو پونچ ہاؤس کیوں کہتے ہیں یہ پونچ لفز کیوں رکھا گیا اس کا نام لارنس پیلڈنگ بھی ہو سکتا تھا لارنس بنگلہ ہو سکتا بینگلو ہو سکتا کچھ بھی سا ہو سکتا تھا لیکن اس کا نام پونچ ہاؤس رکھا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اب اگر پونچ پہ اگر آپ غور کریں تو پونچ بنیادی طور پر ایک ریاست تھی انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہماری ہندوستان میں ہوا کرتی تھی پرنسلی سٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ وہ ایک سٹیٹ تھی جو کہ کافی امیر تھی اور آزادی کے بعد جس طرح پنجاب کے دو حصے ہوئے جس کو چڑھدہ پنجاب اور لیندہ پنجاب کہتے ہیں اس کشمیر کے اندر بھی جب بانڈری یا لو سی جب ڈراؤ کی گئی ہے جو ڈیمارکیشن ہوئی اس میں پونچ ایک ریاست تھی اس کے درمیان سے یہ لائن گزاری گئی اور پونچ اس وقت ہندوستان کے پاس بھی ہے پونچ اس وقت پاکستان کے پاس بھی ہے پاکستان کی حصے میں جو پونچ کی سٹیٹ آئی ہے اس کا سب سے بڑا یا سب سے اہم جو آپ کہہ لیں شہر ہے وہ راولہ کورٹ ہے جو انڈین سائیڈ ہے اس کے سب سے اہم شہر اس کا نام پونچ ہی ہے تو میرا جانتا خیال ہے اس میں تجزیاتی بات ہی میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈنگز دیکھیں تو دو بلڈنگز یہاں پر پرانی موجود ہیں اور دونوں کا جو سٹیکچر ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے دیوہیکل بلڈنگ ہے اور اس کے انچی انچی چھتیں ہیں اور بڑے زبدس قسم کے اس کے پیلرز بنے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب دوسری بلڈنگ ہے وہ نسبتا چھوٹی ہے اس کا آرکیٹیک بھی ڈیفرنٹ ہے تو میرا جانتا خیال ہے کہ یہ دو بلڈنگز ہیں پرانی ان میں سے ایک بلڈنگ جو ہے شاید وہ مہاراجہ پنچ نے اپنے لئے بنائی ہوگی لاہور میں اور دوسری لارنس کے لئے بنائی گئی تھی تو ان دونوں کو مشترکہ طور پر پنچ ہاؤسز کا نام پڑ گیا اور اس طریقے سے یہ ساری بلڈنگ چلی ہوگی اور اس کا نام ابھی تک تاریخ میں پنچ ہاؤس کے طور پر ہی جانا جاتا ہے لیکن اس کا بڑا حراس تعلق وہ لارڈ لارنس سے ہوا کرتا تھا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کھیجے گا اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا اللہ حافظ